بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے جلتے ہوئے ملک کے شیریوں میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ حق اور سچ کی بات کہوں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پچھلے تیس چالیس سال سے طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں بلکہ اس ملک کا آرمی چیف رہا ہے وہ ہر قانون اور آرائین سے بالاتا رہے اس لیے ہمارا ملک ملائشیا سنگاپر اور ترکی نہیں بن سکا اسی غیر قانونی غیر آئینی طاقت کے پس منظر میں دس مارچ کو جنرل بھاجوہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور ملک کے سرکردہ جرائن پیشہ افراد کو اس ملک کی بھاگ دور دی مگر بدقسمت ہی یہ کہ آج بھی وہ ظلم اور تباہی کا سلسلہ شدت سے جاری ہے اب اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنا صرف آرمی چیف کے ہاتھ میں ہے کہ اس ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے پاکستان کو وہ کہاں دے کے جانا چاہتا ہے مجھے سب سے زیادہ تشویز اس بات پر ہے ایک محبی وطل شیری کی حصیت سے کہ ان چند افسران کی وجہ سے جو اپنے آپ کو قانون اور آئین سے بالاتر سمجھتے ہیں غیر قانونی اور ظلم اور جبر سے بچے بچے کے دل میں اپنی افواج کے لیے نفرت پیدا ہو چکی ہے اس لیے آج ہمارے آرمی چیف کو چاہیے کہ اس نفرت کی آگ کو ٹھنٹا کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں پہ ریٹ کرنا بند کر دیں خواتین کی بے حرمتی کرنا سیاسی کارکنوں اور میڈیا کے لوگوں کو تشدد کر کے قید کرنا اس سے مزید حالات خراب ہوں گے خدارہ پاکستان کو مشرقی پاکستان بنانے سے بچائیں میں پاکستان کے ہر شیری سے اپیل کرتا ہوں کہ کسی بھی شخص یہ افسر کا غیر قانونی حکم نہ مانیں اور اپنے ملک کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے عمران خان کا ساتھ دیں پاکستان پائندہ بہت